بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میر یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں سب ٹیک ہوں گے میں بھی ٹیک ہوں آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن اور پھول کو بھی بہت ہی مزے کے بنتی ہے بنانے بھی بہت ہی آسان ہے بناؤں گی اپنے طریقے سے امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی تو اس کے لیے جو میں نے چیزیں ہی لے ہیں وہ تین پاو چکن ہے اگر کے لئے بھی ہے ایک میڈیوم سائز کی پیاز ہے ایک میڈیوم سائز کا ٹماٹر ہے ان کو میں نے کھاٹ لے 1.5 ٹی سپون ٹی بل سپون لسن ادھرک کا پیسٹ ہے 1 ٹی سپون زیرا ہے 1 ٹی سپون کٹی بھی لال میرچ ہے 1.4 ٹی سپون ہردی پاوڈر ہے 1 ٹی بل سپون لال میرچ ہے 1 ٹی سپون نمک ہے 1 ٹی سپون دنیا پاوڈر ہے چکن کا مسالہ ہے 1 ٹی بل سپون 1 ٹی بل سپون سویا سوس ہے 2-3 ایری میرچ ہے ان کو میں نے اس طرح باری کاٹ لیا دنیا لیا 2 ٹی بل سپون دنیا لیا اب بنانا چورو کرتے ہیں بسم اللہ اکمانی رکھیں اب بنانا چورو کرتے ہیں بنا دنیا میںے اویل لیا اویل گروم ہو گیا سب سے بہلے اس میں زیرہ ڈالوں گی اس کو آلکھا سا فرائے کروں گی اب اس میں چکن ڈالوں گی سن سے چھوڑ میں اس کا فرائی کریں اس کی سمیل کریں گے چکن پھتی ہیں چکن پھتی ہیں چار پانچ منٹ کے لیے فرائی کر لیا ہے اب اس کو نکالتے ہیں اس کو نکال کے سائد پہ لکھ گی چکن نکال دیا ہے اب پیاس پھرائی کریں گے اس میں فرائی ڈالیں گے اب ان کو ارکا برون کروں گی آج لائٹ برون ہو گیا اب اس میں لسن ادرک کپیج ڈالوں گی اس کی بنائی کروں گی ایک چھے دو مینٹ کے لیے ایک چھے دو مینٹ تک ایک بنائی کر لیے اب ٹماٹے ڈالوں گی میکس پڑیں گی میکسی ڈالوں 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 گی پینیں گذاب مجھت braking مرکم ایسی من جانگا مرکم اور اس کے ساتھ سے آٹھ منٹ تک مسائلے میں جائیں اس کے ساتھ میں بون لیا ہے اب اس میں سوئے سوز جائیں گے مسک کریں اس کے ساتھ اس میں دنگ ڈال رہی ہے دنگ کو پھینکے ڈال رہی ہے مکس کروں بے موسیق ہے اور اس کے ساتھ میں بنایے بھائی ہے وہ موسیق ہے اور میرہ میں اس کے ساتھ میں بھی 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 چور کریں اسے موسیقا موسیق ہے موہر میں بھی 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 آہ اس کو یہ میکس کرولی ٹھیک اور ہنش کو میکس کرولی گوپی کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا اور اس کو تین سے چار میرے دار اچھے سے مسالے میں بھون لیا اور الکی آنچ کر کے اس کو کوکونے کے لیے چھوڑ دیں اگر گوپی اچھے سے پک جائے آٹھ سے دس منٹ ہو گئے اب اس کو چیک کرتے ہیں سارا کلچہ اپس میں مکس ہو گئے اچھے طرح اور گل گئے اب اس کے لیے تیز آنچ پہ آپ اس کو تین سے چار میرے دار اچھے سے بھون رہے دیں اور بھی ارلاگ دوں گے اچھے جی اس کی بنائی کار لیا ہے اور اس بھی سپریٹ ہو گیا ہے اب اس میں دنیاں ڈالوں گے دنیاں سے کٹی بھی ارمینشٹ ڈالوں گے میکس کروں گے میکس کروں گے اگر صرف میکس کریں اگر آپ کو بسند آئیے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کومنٹس میں بتائیں آپ کو آج کے ویڈیو کیسی لگی ہے انشاءاللہ نیکٹ ویڈیو میں ہم آپ کے آذر ہوں گے سب تک کے لیے اللہ حافظ